مجھے مجھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے بیان سے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ آلی شان ہے نیت المؤمن خیر من عملی کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے تو سب سے پہلے یہ نیت کرتے ہیں کہ اللہ عزوجل کی رضا پانے سواب کمانے کے لیے اول تا آخر اجتماع میں شرکت کروں گا ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے بات چیت کرنے سے بچتے ہوئے ممکن ہوا تو موبائل فون کے استعمال سے بچ کر بیان سنوں گا اور جو میرے بھائی نیچے بیٹھے ہیں وہ ایک اور اچھی نیت بھی کر سکتے ہیں کہ بیان کی تعظیم کی نیت سے جتنی دیر ممکن ہوا دو زانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا تو جس طرح آپ تحیات میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ جائیں تو مزید آپ کا فوکس بھی رہے گا مزید آپ باعدب بیٹھنے کی برکتیں پائیں گے تھک جائیں تو پھر جیسے چاہیں بیٹھ جائیں یاد آ جائے تو پھر دو زانوں بیٹھ جائیں تو انشاءاللہ اس سے مزید باعدب بیٹھنے کی برکتیں آپ پائیں گے درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں درود پاک کب کب کہاں کہاں اور کیسے کیسے کام آتا ہے یہ خوبصورت حدیث ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلاة علیہ نور یوم القیامتی اندہ ظلمت السرات میرے آقا فرماتے ہیں کہ مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن پل سرات کی تاریخی کے وقت نور ہوگا پل سرات دنیا بھر میں کوئی بھی راستہ آسان جب پار کیا جا سکتا ہے یا تو اس راستے پر لائٹس لگی ہوئی ہوں یا اجالہ ہو یا ہماری گاڑی میں یا ہماری سواری میں لائٹس ہوں اندھیری رات ہو اور کوئی ایسا پل ہو جس پر لائٹ ہو اور آپ کے پاس بھی لائٹ نہ ہو تو کیسے پار ہوگا اور پل سرات کوئی بڑا برج نہیں تلوار سے زیادہ تیز ہے اور بال سے زیادہ باریک ہے اور یہ پل جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے گناہگار کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے اس سے زیادہ دہشتناک اور کون سے سفر ہوگا اور یہ دو کلومیٹر چار کلومیٹر بڑا پل نہیں پل سرات کے بارے میں احادیث میں یہ مضموع ملتا ہے پل سرات پندرہ ہزار سال کی راہ ہے ففٹین تھاؤزن یئرز اگر کوئی گھر سوار گھوڑا دوڑائے تو جتنا ڈسٹنس وہ تیہ کرتا ہے اتنا زیادہ سفر ہے پانچ ہزار برس لگیں گے اوپر چڑھنے کے لیے پانچ ہزار برس کی راہ ہے اس پل پر کرس کرنے کے لیے پھر پانچ ہزار سال ہیں اس پل سے اترنے کے لیے اتنا بڑا سفر مگر اللہ کی رحمت جس کے ساتھ ہوگی علماء فرماتے ہیں کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے جو بجلی کی طرح گزر جائیں گے کچھ پلک جھپکتے میں گزر جائیں گے کچھ لڑکھڑاتے ہوئے گزریں گے کچھ رینگتے ہوئے گزریں گے اور کچھ ایسے بدنصیب بھی ہوں گے جو کٹ کر جہنم میں گر جائیں گے یہ بڑا ہی خطرناک پل ہے اور میرے آقا نے گویا اس اچھا پل سرات سے ایسا نہیں کہ کوئی بچ کر نکل جائے گا ہم سب کو بریج آف سرات سے گزرنا ہے مگر ہم میں سے کس نے اس کی فکر کی ہے مگر نبی پاک علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ جس قیامت کے دن مجھ پر درود پاک پڑھنا پل سرات کی تاریکی کے وقت نور ہوگا اور آقا فرماتے آقا فرماتے ہیں جو یہ چاہتا ہے جیسے یہ پسند ہو کہ قیامت کے دن یہ نور اور عجر و ثواب پورا پورا ملے تو اسے چاہیے کہ مجھ پر بکسرت درود بھیجے تو قیامت کے دن ان نیکیوں کو ان برکتوں کو اس نور کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دنیا میں اپنا معمول بنائیں اپنی حیبٹ بنائیں کہ قسرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں درود پاک پڑھنے والے انشاءاللہ پل سرات پر بھی ثابت قدم رہیں گے اور یاد رہے نبی پاک کی اس امت سے محبت دیکھئے کہ اتنا خطرناک پل ہے نا میرے آقا وہاں کیا فرما رہے ہوں گے آقا کا وہاں کیا کردار ہوگا اللہ اکبر نبی پاک اسی بریج آف سرات اسی پل سرات کے کنارے سجدے میں گر کر رب سلم امتی کی صدائیں برند کر رہے ہوں گے یا اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے یا اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے ایسے آقا ہے جو وہاں بھی پیارے آقا اپنے امتیوں کے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے اور اسی رب سلم کی صداؤں کو یاد کرتے ہوئے امام عشق و محبت اللہ حضرت لکھتے ہیں یا الہی جب چلیں تاریخ راہ پل سرات آفتاب حاشمی نور الحدا کا ساتھ ہو یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے رب سلم کہنے والے غم زدا کا ساتھ ہو اور عبام عشق و محبت کا نبی پاک علیہ السلام سے پیار اور آقا کی رحمت اور ان کی بدد پر امید دیکھیں کہ کمال کا شیر لکھا کہتے رضا واقعی پل سرات بڑا خطرناک پل ہے لوگ در رہے ہوں گے چیخیں مار رہے ہوں گے کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے مگر رضا جو عاشقان رسول ہے نا انہوں نے پل سرات سے گھبراتے ہوئے نہیں گزرنا لڑ کھڑاتے ہوئے نہیں گزرنا اے رضا گزرنا ہے پل سے تو وجد کرتے ہوئے گزرنا اچھا وجد تو وہ کرتا ہے جو بڑا خوش ہو جس کو ٹینشن ہی نہ ہو مغربہ میں عشق و محبت سمجھا رہے ہیں کہ امتی وجد کیوں نہ کرے اس کے پیچھے کیا ایسا ریزن ہے کہ امتی جھومتے ہوئے گزرے گا فرماتے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد کہ سرکار اللہ کی بارگاہ میں امت کے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے اور آقا کی دعا رد نہیں ہوتی وہ مقبول ہوتی ہے تو ان کی دعائیں ساتھ ہیں تو پھر کس بات کا ڈر ہے تو اے میرے میچے اسلامی بھائیوں جو آقا میدان محشر میں ہمیں یاد رکھیں ان آقا کو ہم دنیا میں کیسے بھول جائیں تو خدارہ اپنی ہیبٹ بنائیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک اپنا ورد رکھیں پھر دیکھیں کیسے کام آسان ہوتے ہیں آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم یہاں موجود اسلامی بھائی بھی نیت کریں میں بھی نیت کرتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں اس وقت شوشل میڈیا پہ شاید یہ بیان لائیو بھی جا رہا ہے وہ بھی نیت کریں کہ ہم کم از کم اٹ لیسٹ علماء کہتے ہیں جو دیلی اٹ لیسٹ تین سو تیرہ مرتبہ درود پاک پڑھ لے وہ کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے تو آپ بھی نیت کریں میں بھی نیت کرتا ہوں پندرہ بیس مرتبہ سے زیادہ وقت نہیں لگتا تین سو تیرہ بار درود پاک پڑھنے میں بہت تھوڑا ٹائم لگتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ یہ بھی درود پاک ہے صل اللہ تعالی علیہ محمد صل اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود پاک ہے بس بہت تھوڑی دیر میں یہ عدد پورا ہو جائے گا اپنے ہاتھ میں تصویر اکھا کریں مہارے شیخ طریقت امیر علیہ السلام بڑی پیاری بات فرماتے ہیں فرماتے تصویر جو ہے نا وہ زبان کی لگام ہے اگر آپ کے ہاتھ میں کاؤنٹر یا تصویر ہے نا آپ آٹومیٹکلی دیکھیں پڑھنا شروع کر دیں گے اگر تصویر نہیں ہوتی تو بندہ پھر اور فضول کاموں میں لگ جاتا ہے تو اپنے ساتھ تصویر رکھیں یہ ٹول ہے یہ ایک طرح کا ایسا آزار ہے جو مجھے اور آپ کو درود پڑھنے پر ذکر اللہ کرنے پر ابھارتا ہے تو یہ ہمارے ساتھ ہونا چاہیے تو آئیے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ روزانہ کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ ایک بار پھر محبت سے درود پاک اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ سولاتا دائمتم بی دوام ملک اللہ آج جو بیان کا موضوع ہے جو ٹاپک آج ہم نے سیلیکٹ کیا ہے لائف آفٹر رمضان رمضان کے بعد کی زندگی رائٹ آفٹر رمضان یارویں شب ہے شوال المکرم کی وہ مہینہ جو رحمتوں کی کان تھا وہ مہینہ جو برکتوں کی برسات تھا جس کا پہلا عشرہ عشرہ رحمت دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ لاکھوں نہیں اللہ کی رحمت سے کرونوں بخشے گئے ہوں گے اس مہینے کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہی حدیث کافی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو پتا ہوتا حدیث کا مضمون ہے اگر میری امت جانتی کہ رمضان کیا ہے تو تمنا کرتی کہ سارا سال رمضان ہوتا ہے صرف دس دن پہلے کی تو بات ہے ہم سب نمازیں پڑھ رہے تھے مسجدیں آباد تھی رونک لگی ہوئی تھی سہری کی رونکیں افتاری کی برکتیں افتار کے وقت دعاوں کی رکتیں کیا سما تھا کیا عبادتیں تھی بگر ایسا کیا ہو گیا کہ اب مسجد ویران نظر آتی ہے اب مسلمان عبادتوں سے دور ہوتے نظر آتے ہیں ان دس دنوں میں ہم نے پچھلے تیس دنوں میں پورے مہینے میں جو کچھ کمائیا تھا ایسا لگ رہا ہے آہستہ آہستہ سب گوا رہے ہیں اے برعبیچ اسلامی بھائیوں ہم صرف رمضان کے لیے مسلمان نہیں تھے ہم صرف رمضان کے لیے نمازی نہیں تھے ہم صرف رمضان کے لیے اللہ کے بندے نہیں تھے یقیناً رمضان میں عبادتوں کا ذوق بڑھ جاتا ہے اور اس کا بڑا پرٹیکلر ریزن ہے کہ جو ہمارا دشمن ہے جو ہمارا اینیمی ہے وہ بند تھا شیطان کو قید کر دیا گیا تھا وہی تو ہمیں عبادت سے روکتا ہے وہی تو ہمیں گناہوں کی طرف لگاتا ہے وہی تو ہمیں بری باتوں کی طرف ورگلاتا ہے جب وہی بند تھا تو ہمارا رحمان سے ناتا مضبوط ہو گیا تھا ہم مسجدوں کی طرف جانے لگ گئے تھے عبادت کا لطف آنے لگ گیا تھا مگر ایسا کیا ہو گیا کہ ایک چاند نظر آتے ہی مسلمانوں نے مسجدیں آباد کر دی اور دوسرا چاند نظر آتے ہی مسجدیں ویران کر دی ایک چاند نظر آیا تو گویا ہم اللہ عز و جل کی بندگی میں لگ گئے اور دوسرا چاند نظر آیا تو ہم اللہ کی نافرمانی میں لگ گئے یاد رکھیے ہم زبان سے نہیں کہہ رہے مگر بدقسمتی کے ساتھ جو میرے مندری چینل کے ناظرین بھی اس بیان کو سنیں کہ ہم اپنے زبانے کال سے نہیں مگر زبانے حال سے یہ مسجد دے رہے ہیں کہ شیطان تو بند تھا تو ہم اللہ کی مان رہے تھے اب تو باہر آ گیا ہے ہم تیرے ساتھ ہیں سوچیں وہ لوگ کہ یہ کس طرح کا میسج کنوے ہو رہا ہے حالانکہ قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے انہو لکم عدو مبین بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے مگر ہم نے شیطان کے ساتھ ایسا لگتا ہے دوستی لگائی ہوئی ہے ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ بڑی عجیب کا بات کر دی آپ نے شیطان سے دوستی کون لگاتا میں نے کہا نا ہم کچھ چیزیں بیان نہیں کرتے زبان سے نہیں کہتے بغیرہ ہمارا ایٹیٹیوٹ ہمارا انداز بتا رہا ہے کہ ہم شیطان کی کتنی بات مانتے ہیں اپنے آپ سے پوچھئے نا جس کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں کیوں قضا ہو رہی ہیں اتنے کمزورے ہم کہ شیطان آزاد ہوا تو اس نے نمازیں قضا کرانا شروع کر دی اس نے ہمیں برائیوں میں لگانا شروع کر دیا اس نے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے دور کر دیا میرے بیچے اسلامی بھائیوں یہ ہم خویا اپنے ایٹیٹیوٹ سے میسج دے رہے ہیں کہ ہم شیطان سے دوستی لگا بیٹھے ہیں شیطان کی باتیں ماننے والے بن گئے ہیں آج کس مختصر سے بیان میں سب سے پہلے تو یہ ریالائز کرنا ہوگا کہ شیطان سے بڑا ہمارا دشمن کوئی نہیں ہے اور دوسری بات ہمیں اپنے دشمن کے بارے میں پتا بھی ہونا چاہیے دنیا بھر کا دستور ہے جن کنٹری سے لڑائی ہوتی ہے جن ملکوں سے دشمنی ہوتی ہے اس کی فوج کے بارے میں اس کے ہتھیاروں کے بارے میں اس کے ویپنز کے بارے میں اس کی سازشوں کے بارے میں معلومات لی جاتی ہے کہ وہ کیسے کیسے ہم پر حملہ کر سکتا ہے جب ہی تو آپ ریزسٹ کر سکیں گے اگر دشمن کے بارے میں پتا ہی نہیں ہوگا تو آپ کیسے اپنے آپ کو بچائیں گے تو جس کو قرآن دشمن کہہ رہا ہے اس کے بارے میں کوئی معلومات کوئی اس کی ہتھیاروں کی معلومات کوئی اس کی چالوں کی معلومات یا چاروں خانے چت ہونے کے لیے تیار بیٹھے کہ آجا شیطان جیسے چاہے ہمارے ساتھ برا برطاؤ کر لے یہ انسان اور خاص طور پر مسلمان کا کام نہیں ہمیں شیطان کا بھرپور تعرف بھی ہونا چاہیے اور اس کی چالوں کے بارے میں بھی معلوم ہونا چاہیے ظاہر ہے آج کے ایک بیان میں میں بہت کچھ تو بیان نہیں کر سکوں گا مگر کچھ ہائلائٹ کرنے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے شیطان کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ یہ کیا شروع ہی سے اللہ کا نافرمان تھا ایسا نہیں شیطان نے بڑی عبادتیں کی وہ فرشتوں کا سردار فرشتوں کا استاد بن گیا معلوم البلکوت اور جب اللہ کی بارگاہ میں فرشتیں پیش ہوتے تھے شیطان فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا تھا ہزاروں سال عبادت کی ٹریجر آف جنہ جنت کا خزانچی بن گیا لک اٹھ دے سٹیٹس ہے ہم میں سے کوئی ایسا جس نے ہزاروں سال عبادت کی ہو جو فرشتوں کا استاد بن گیا ہو یعنی آج تھوڑی سی نمازیں پڑھ کر تھوڑی سی تحجد پڑھ کر تھوڑے صدقے کر کے تھوڑے جناب حج کر کے ہم بڑے سیٹسفائی ہونا شروع ہو جاتے ہیں شیطان کا یہ رینک یہ اسٹیٹس مجھے اور آپ کو بتا رہا ہے کہ کسی بھی اسٹیٹس پر پہنچ کر کتنی ہی عبادتیں کر کر ہمیں سیٹسفائی نہیں ہونا کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے اللہ کی خفیہ تدبیر کس کے بارے میں کیا ہے اب کوسچن یہ کریئٹ ہوتا ہے کہ اتنا نیک اتنی عبادتیں اتنے سجدیں اتنا علم اتنا بڑا رینک پھر ایسا کیا جرم کر دیا کہ اللہ کی بارگاہ سے ایسا راندائے درگاہ ہوا کہ قیامت تک کے لئے مردود ٹھہرا دیا گیا یہ بڑا کوسچن مارک ہے نا اتنا بڑا اس کا جرم ہوگا آپ سنیئے کہ حضرت آدم علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تخلیق ہوئی اللہ تبارک و تعالی نے تمام فرشتوں کو آرڈر دیا تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ وسلم کو سجدہ کیا جائے اب تمام فرشتوں نے سجدہ کیا اور سب سے پہلے کس نے سجدہ کیا یہ معلومات میں بھی آج اضافہ ہو جائے کہ فرشتوں میں بھی سب سے پہلے سجدہ کیا حضرت جبریل علیہ السلام اس کے بعد حضرت بیکائر علیہ السلام نے پھر سیدنا اسرافیل علیہ نبی علیہ السلام نے اس کے بعد حضرت سیدنا اسراعیل علیہ نبی علیہ السلام نے سجدہ کیا اس کے بعد تمام فرشتوں نے سجدہ کیا یہ سجدہ کس دن ہوا تھا یہ بھی پتا ہونا چاہیے یہ تو ہسٹوریکل ایونٹ ہے نا اس دنیا کی کرییشن سجدہ کس دن ہوا تھا یہ یہ سجدہ جمعہ کے دن زوال کے وقت سے لے کر اثر تک سجدہ کیا گیا یہ اتنا لانگ سجدہ تھا کہ زوال سے شروع ہوا اثر تک فرشتے سجدے میں رہے مگر ابلیس نے اس شیطان نے انکار کر دیا اور اس کی وجہ کیا تھی اس کائنات میں سب سے پہلا جو گناہ ہے نا وہ شیطان نے کیا اور وہ گناہ کیا تھا وہ گناہ تھا تکبر پراؤڈ کیا اس نے قرآن کی الفاظ سنانے جا رہا ہوں قرآن کہتا ہے کہ اس نے کیا کہا انا خیر من خلقتنی من ناریوں وخلقتہ من تی یا اللہ میں اس سے بہتر ہوں انا خیر من کیونکہ تُو نے اس کو آگ سے پیدا کیا ہے اور مجھے مٹی سے پیدا اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں میرے میٹھے اسلامی بھائیو ذرا غور کیجئے یہ سوچنے والی بات ہے کہ یہ جو جملہ ہے انا خیر من توجہ رکھیے گا یہاں پر پلیز انا خیر من میں اس سے بہتر ہوں یہ تو روزانہ ہی کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یا تو زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں یا ایٹیٹیوٹ سے کہہ رہے ہوتے ہیں جس شیطان نے ایک مار یہ کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں اس کی ساری عبادتیں ساری ریاضتیں سارا رینک برباد ہو گیا اور جو روز کہتا ہے میں اس سے بہتر ہوں میں امیر ہوں یہ غریب ہے میں خوبصورت ہوں یہ بچصورت ہے میں بے عزت والا ہوں یہ بے عزت ہے میرا خاندان بہت بڑا ہے یہ تو ذراب کمزور خاندان والا ہے میں گاڑی والا ہوں یہ رکشے والا ہے کسی نہ کسی طریقے سے جو بندہ اپنے آپ کو سبیرین سمجھ رہا ہے یہ تو وہی تو جرم ہے جو شیطان نے کیا تھا اس کے تو ونس اینہ لائف کیا برباد ہو گیا جو روز کر رہا ہے وہ اللہ کو کیا جواب دے گا اب آئیے شیطان کے بارے میں آپ نے سن لیا کہ وہ برباد ہوا قرآن کہتا ہے اللہ تبارک مطالعہ نے اس تکبر کی بنا پر اس سے کیا فرمایا ترجمہ کنزل ایمان تو جنت سے نکل جا کہ تو راندھا یعنی لانت کیا گیا اور بے شک تجھ پر میری لانت ہے قیامت تک اور till the day of judgment اس پر قیامت تک لانت فرما دی گئی تو اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں اب اس شیطان نے کیا کیا اب اس شیطان نے گویا اللہ تبارک مطالعہ کی بارگاہ ہمیں چیلنج دیا کہ اب میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا اور اب اس نے جب غور کیجئے گا اب میں جب مقالمہ بیان کرنے جا رہا ہوں اور اللہ تبارک مطالعہ نے جب شیطان کو بردود کیا نا تو شیطان نے کیا کہا کہ الہی تو بنی آدم میں پیغمبروں کو بھیجے گا اور اپنی کتابیں نازل کرے گا میرے بھی پیغمبر ہونے چاہیے میری بھی کتابیں ہونی چاہیے میں تیرے یعنی اللہ تبارک و تعالی کا دشمن ہے نا شیطان اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے ایک حضب اللہ ہے اللہ والوں کی جماعت ہوتی ہے اور ایک حضب شیطان جو شیطان کی راہ پر چلنے والے ہیں شیطان کہتا ہے یا اللہ تیرے تو تیری طرف بلانے والے پیغمبر بھی تیری طرف بلانے والوں کے پر کتابیں بھی نازل ہوں گی میرے بھی پیغمبر ہونے چاہیے میری بھی کتابیں ہونی چاہیے اللہ ہونی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کاہن اور نجومی تیرے پیغمبر ہوں گے اور عرض کیا میری کتاب فرمایا خیالی تک بندی اور جھوٹے شیر تیری کتابیں ہوں گی یہ ترہن ترہن کے جو اشعار جھوٹے اشعار اور فضول اشعار معاذ اللہ کفری اکلمات پر مشتمل اشعار جو گن گناتے پھرتے ہیں اور مزے اڑاتے پھرتے ہیں سنو یہ شیطان کی کتابیں ہیں اب عرض کیا میرا موزن کون ہوگا فرمایا راگ اور گانا تیرا موزن ہوگا عرض کیا میری مسجد فرمایا فتنہ انگیز بازار تیری مسجد ہوں گے عرض کیا میرا خانہ انشاد فرمایا گیا جس خانے پر میرا نام نہ لیا جائے وہ تیرا خانہ ہوگا عرض کیا میرا پانی فرمایا نشیلی چیزیں وہ تیرا پانی ہوگا عرض کیا میرا جال کیا ہوگا جواب آیا عورتیں تمہارا جال ہوگی اے میرے بیچھے اسلامی بھائیوں یہ ہے شیطان کے وار یہ ڈسکرپشن یاد ہونی چاہیے کہ آج ہم نے نجومیوں کے پاس جا کر فال نکالنے والوں کے پاس جا کر معادلہ ایسے ایسے عاملین آگئے ہیں جو گھروں کو برباد کرنے کے لئے تلے ہوئے ہیں آج چھوٹا سا مسئلہ ہو جائے لوگ جا کر ایک ایسے عامل کے پاس بیٹھ جاتے ہیں جو ایک وقت کی نماز نہیں پڑتا ارے اس کے مردین اور اس کے چیلے کہتے ہیں کہ جناب ہمارے بابا جی تو مکہ میں سہر پڑتے ہیں مدینے میں اثر پڑتے ہیں ارے کسی قسم کا اس کے اندر شریعت کا کوئی تعلق نہیں اور اس سے اپنے معاملات پوچھ رہے ہوتے ہیں اور تلاکے ہو رہی ہیں گھر برباد ہو رہے ہیں یہی تو شیطان چاہتا تھا آج شراب عام ہوتی جا رہی ہے یہ شیطان کا پانی ہے آج ناچ گانے عام ہوتے جا رہے ہیں یہ شیطان کے ازان ہے آج بازاروں میں حرام کام ہو رہا ہے یہ شیطان کی بسچدیں ہیں اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں آج بے پردہ عورتیں بے حیاء عورتوں کے ساتھ دوستیاں لگائی جا رہی ہیں اور کیا کچھ نہیں ہو رہا انٹرنیٹ کے ذریعے یہی تو شیطان کا جال ہے اور ہم اس شیطان کی تمام باتوں میں ایسا لگتا ہے چاروں طرف سے جکڑتے چلے جا رہے ہیں اللہ بھلا کرے ہمارے ذہن بھائی کا ان کے والد صاحب کا کہ یہ رمضان کے فوراً بعد یہ اجتماع رکھا گیا ہے اور یہ ٹاپنگ بھی اپنے مشورے سے چوز کیا تھا کہ فوراً یاد دلا دیا جائے کہ ہم شیطان کے بندے نہیں ہیں لائف آفتر رمضان بھی ویسی ہی ہونی چاہیے جو رمضان میں زندگی تھی یہ تو بڑی عجیب بات ہوئی کہ شیطان بند تھا توم نمازی تھا شیطان آیا تو مجھے کھینچ کر مسجد سے دور لے گیا اس کا مطلب میں اتنا کمزور ہوں کہ یہ جہاں چاہے مجھے لے جائے جتنا چاہے مجھے رب سے دور کر دے نہیں نہیں مزا تو اب آیا ہے ہاں ہاں مرد وہ ہوتا ہے جو چیلنج قبول کرتا ہے یہ 30 days 29 days میری اور آپ کی پریکٹس days تھے کہ شیطان سے لڑائی لڑنی کیسے ہے اللہ سے دوستی کرنی کیسے ہے نمازوں کی پابندی حاصل کیسے کرنی ہے اب ایک مہینے کی پریکٹس کے بعد اب آیا ہے دشمن سامنے اب اسے جواب دینا ہے کہ آجا تیرے اندر کتنی حمت ہے میں تیرا نہیں میں رحمان کا بندہ ہوں تو کچھ بھی کر لے میں نے نماز نہیں چھوڑنی تو کچھ بھی کر لے میں نے حرام کام نہیں کرنے مگر انفورچنٹلی بدقسمتی کے ساتھ بڑی تعداد میں مسلمان شیطان کے واروں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں جو کمایا ہے پورے بہینے میں ایسا لگتا ہے وہ کمائی لٹاتے چلے جا رہے ہیں تو اے میرے میچے اسلامی بھائیوں آج اس اجتماع کا مقصد یہی ہے کہ اس کنیکشن کو اس روحانیت کو اس برکت کو پھر سے جوڑ لو کہ ہم نے اللہ سے دور نہیں ہونا میرے میچے اسلامی بھائیوں میں نے دو تین بڑے دلچسپ واقعہ آپ کو سنانے ہیں بظاہر تو اس کو آپ لطیفہ بھی کہہ سکتے ہیں چٹکلا بھی کہہ سکتے ہیں مگر مولانا روم نے مصنوی شریف میں لکھا اور علماء نے اپنی بڑی بڑی کتابوں میں یہ واقعات لکھے اور ان حکایتوں کو لکھنے کے بعد ہمیں سمجھایا کہ دیکھو یہ ہوتا ہے شیطان اب ایک واقعہ کیا ہے کہ ایک بار مصنوی شریف میں مولانا روم نے لکھا کہ ایک شخص منڈی سے ایک دمبہ خرید کر لیا اور اس دمبے کو رسی سے باندھا اور آگے آگے چلتا رہا پیچھے مڑ کے ایک بار بھی نہیں دیکھا رسی ہاتھ میں ہے چلی جا رہا ہے چلی جا رہا ہے ایک شخص آیا اور اس نے پیچھے سے رسی کاٹی اور اس کا دمبہ لے کے نکل گیا بہت دیر کے بعد اس کو خیال آیا جب اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو صرف رسی ہاتھ میں دمبہ غائل کہ یہ کیا ہوگیا میرے ساتھ اب پریشان آگے گیا تو ایک کنوہ نظر آیا اس کنوہ کے کنارے پہ ایک شخص بڑا افسردہ بیٹھا ہے کہ کیا ہوگیا کیوں افسردہ ہو کہ کنوہ میں میرا بٹوہ گر گیا ہے اور اس میں سو روپے ہیں مجھے کوئی کنوہ سے وہ بٹوہ لا دے تو پچاس اس کو دے دوں گا ابھی شخص نے سوچا پچاس روپے کا دمبہ چوری ہو گیا یہ موقع اچھا ہے نہیں کبری کا اس بندے نے کپڑے اتارے اور کنوہ میں چلنگ لگا دی بڑا تلاش کیا بڑا تلاش کیا کوئی بٹوہ نہ ملا واپس اوپر آیا تو کپڑے بھی غائب تھے اب جسم پر کپڑا بھی نہیں اور دمبہ بھی نہیں اب مولانا روم نے اس واقعے کو نکلنے کے بعد پورا بیان کرنے کے بعد سمجھایا کہ یہ ہے شیطان کہ جو لوگ اپنے دین سے غافل رہتے ہیں اپنے ایمان سے غافل رہتے ہیں اپنی عبادتوں سے غافل رہتے ہیں ہم صرف رسی لے کر ہی تو چل رہے ہیں نا پیچھے دین کی کیفیت کیا ہے ایمان کی مضبوطی کیا ہے نمازوں کا حال کیا ہے صرف ایمان کہلانے والے مسلمان کہلانے والی رسی ساتھ ہے فرمایا بہت عرصے کے بعد مڑ کر دیکھتے ہیں تو ایمانی چھن گیا ہوتا ہے آمالی برباد ہو گئے ہوتے ہیں اور پھر شیطان ایسا مردود ہے کہ مزید حرص اور لالچ میں گرفتار کر کے پہلے ایمان اور آمال لے گیا اور اس کے بعد ہماری حیاء بھی لے گیا آج کیا نہیں ہو رہا ہمارے معاشرے میں کس قدر اوریانی ہے کس قدر فہاشی ہے آج ایک صحیح شرم و حیاء والا شخص کیا کسی فیملی کی دعوت میں جا سکتا ہے جس کی واقعی نظروں میں حیاء ہو سمجھ نہیں آتا کہ اچھے خاصے نیک نمازی کہلانے والوں گھر والوں کی عورتوں کو کیا ہو گیا ہے اس قدر بے حیائی اس قدر مکس گیدرنگ کا رواج آگیا لوگ کہتے ہیں جناب زمانہ آگے چلا گیا ہے آرے زمانہ کتنا بھی آگے چلے جائے ہمارا اسلام تو ہم سے نہیں گیا ہماری حیاء تو ہم سے نہیں گئی نبی پاک سے محبت تو ہم سے نہیں گئی ہماری اقدار تو ہم سے نہیں گئی میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں سمجھنے والی بات ہے یہ شیطان یہی تو کرتا ہے ایک اور واقعہ مستوی شریف میں مولانا روم نے لکھا کہ ایک درزی تھا اور اس درزی کے بارے میں مشہور تھا بڑا چالاک بھی ہے اور جو بھی کپڑا سلوانے آیا اس کے کپڑے کو چوری کر لیتا ہے اس کے کپڑے میں سے کوئی نہ کوئی حصہ کاٹ لیتا ہے اب جناب ایک پولیس والا گیا اور جا کر کہا کہ میں پولیس والا ہوں اور بڑا ہوشیار ہوں مجھے تمہارے بارے میں پتا چلا ہے تم کپڑے کو چوری کر لیتے ہو خبردار جو میرے کپڑے کے ساتھ کچھ کیا کہا جناب کمال ہو گیا ایسا تو میں کچھ بھی نہیں کرتا آپ سامنے بیٹھیں آپ کے سامنے آپ کا کوٹ سیتا ہوں تو کہا ٹھیک ہے دیکھو کوئی گربر نہیں کرنا کب بلکل گربر نہیں کروں گا اب کوٹ سیتے سیتے کہا حضور آپ فارغ بیٹھیں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں ایک مزائیہ بات سناتا ہوں کہا چھلو سناو اب اس درزی نے اس کو بڑے لطیفہ یاد تھے ایک لطیفہ سنایا جیسے ہی لطیفہ سنایا تو پولیس والا ہستے 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 لوڈ پورٹ ہو گیا جیسے ہی اس کا سر بیچے ہوا اس نے کوٹ کا ایک پیس کاٹ لیا کپڑے کا ٹکڑا کاٹا اور سائٹ پہ رکھ لیا تھوڑی دیر بعد پھر کہتا ہے حضور اور سناو کہا اور سناو پھر سنایا ہستے ہستے اس کا مو نیچے ہوا دوسرا ٹکڑا کاٹ لیا کپڑے کا تھوڑی دیر بعد اب پولیس والا کہتا ہے بھئی اور سناو کہا حضور سنا تو دوں گا کوٹ آپ کا چھوٹا ہو جائے گا تو مولانا روم نے لکھا کہ یہ ہے شیطان سمجھو کہ تمہیں باتوں میں لگا کر تمہیں دنیا کے نظاروں میں گم کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے تمہارے عمال تمہاری نیکیاں تمہارا ایمان برباد کرتا چلا جا رہا ہے اور تمہیں پتا بھی نہیں چل رہا یہ ایسا مکار ہے میرے بیٹھے اسلامی بھائیو سمجھنے کی کوشش کریں one of the biggest enemy ذرا سمجھ یہ مقابلہ کس سے میرا اور آپ کا اس وقت بھی وہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہم اسے نہیں دیکھ سکتے ہیں مجھے اور آپ کو نیند آتی ہے اس کو نیند نہیں آتی میں اور آپ تھکتے ہیں وہ تھکتا نہیں وہ خون کی طرح جسم میں دوڑتا ہے اتنا خطرناک اینیمی ہے مگر فکر ہی نہیں ہے ٹینشن ہی نہیں اور اس کا ایم کیا ہے ultimate goal شیطان کا ہم سب سے target کیا ہے تو ہمارے پیسے تھوڑی چاہتا ہے first of all he needs اس کی خواہش یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہم سے چھین لے اور یہ آخر وقت تک کوشش کرتا ہے یہاں تک روایتوں کا مضمون ہے کہ بندے کا جب آخری وقت آتا ہے آپ کو میں لوجیکلی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ آخری وقت جو ہوتا ہے سکرات کا عالم it's not easy times difficult ترین وقت ہوتا ہے زبان بھاری ہو جاتی ہے ایک عالم دین کا کمال جملہ تھا مجھے بہت یاد رہ گیا ہے صحیح میں ان کی یوں سمجھے کہ ان کے لئے بھی ثوابے جاریہ ہو جائے گا دورا دیتا ہوں اور مجھے بہت پسند آیا ان کا جملہ وہ فرماتے ہیں جب جب موقع ملے کلمہ شریف پڑھتے رہا کرو کیونکہ جب زبان بھاری ہو جائے گی اس وقت کلمہ پڑھنا مشکل ہوگا لیکن جس کی عادت ہوگی نا اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے گا اب اس کو example کے ذریعے سمجھیں جن لوگوں کی ما شاءاللہ کلمہ شریف کی دروش شریف کی غوث آزم رضی اللہ عنہ کو پکارنے کی عادت ہوتی یہ گاڑی میں جا رہے ہوں اچانک بریک لگے جھٹکہ لگے ان کی زبان سے فرم کلمہ پاک نکلتا ہے یا غوث آزم یا رسول اللہ اللہ مدد کچھ نہ کچھ اچھی بات مو سے نکلتی کیوں کہ ان کی زبان عادی ہوتی ہے اچھی بات کرنے کی تو difficult time میں بھی فورا زبان سے اچھی بات نکلتی ایسا ہوتا ہے اور جس کی گالیاں دینے کی عادت ہوتی ہے جس کی فہش باتیں کرنے کی عادت ہوتی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی ایسا جھٹکہ لگے کوئی ایسا دھکہ لگے ان کی زبان سے اس وقت بھی بری بات نکلتی ہے سوچیں کہ ایسی زبان عادی بنا دی بری چیزوں کی تو سکرات کی بات ہو رہی تھی کہ آپ مثال کے طور پر گرمی سے آئیں دھوپ پڑھ رہی ہو بڑے پریشر میں ہو تھکے ہوئے پسینے سے شراب ہو اور آ کر اپنے کمرے میں بیٹھیں اور آتے ہی کوئی آپ سے سوال شروع کر دے یہ بتاؤ یہ بتاؤ یہ بتاؤ یہ بتاؤ تو آپ کیا کہتے ہیں ابھی رکھ جاؤ ابھی بلکل دماغ کام نہیں کر رہا ہے بہت گرمی سے آیا ہوں بہت ٹینشن میں ہوں تھوڑا سانس لینے دو بجے پانی پلاو تھوڑی دیر بعد بات کرنا ایسا ہوتا ہے نا یعنی جب آپ فرسٹریٹ ہوں جب آپ ٹائرڈ ہوں تھکے ہوئے ہوں آپ سوال جواب کی کیفیت میں نہیں ہوتے آپ بات نہیں کر سکتے انڈرسٹینڈنگ ڈیفکلٹ ہوتی ہے سکرات اللہ غنی موت کی تکلیف جو ہے وہ مردہ ہی جانتا ہے اللہ مجھے اور آپ کو موت کی تکلیف سے محفوظ فرمائے ورنہ روایتوں کا مضمون ہے کہ موت اس سے زیادہ سخت ہے کہ بندے کو تلواروں سے کٹا جائے چیرا جائے موت اس سے زیادہ سخت ہے کہ اسے ہانڈی میں اُبالا جائے اب ایسی حال اپنے بھی مردود کیا کرے گا بندے کے سامنے آ جائے گا اور کسی مرہوم کی شکل میں آئے گا کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا اس کی شکل میں آئے گا والدہ کی شکل میں آئے گا مامو دادہ دادی کی شکل میں آئے گا جس کا انتقال ہو گئے اور آ کر کہے گا کہ بیٹا مرنے کے بعد انہیں پتا چلا کہ اسلام صحیح مذہب نہیں ہے تو اسلام سے پھر جا ماذ اللہ جس کا ایمان کمزور رہا جو شیطان کی باتیں زندگی میں بھی مانتا رہا ڈر ہے کہ آخری وقت اس کی بات مان کر اپنا ایمان کھو دے گا آلہ حضرت نے یہی بات تو سمجھائی ہے کاش سمجھیں سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاکتے رئیو چھوڑو چھوڑوں کی رخوالی ہے یہاں شیطان نے اپنے چیلے چپاتے چھوڑے ہوئے ہیں عجیب سما ہے کہ ہم اسلام دیکھیں نا اب یہ ما شاء اللہ گھر ہے آپ کو گھر بنانا آپ کس سے بناتے ہیں بلڈر سے بناتے ہیں یا موچی سے بناتے ہیں بلڈر سے بناتے ہیں آپ کو دوائی لینی ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں دودھوالے کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اچھا جناب گاڑی خراب ہو جائے تو آپ سوچے چلو یار آج گاڑی خراب ہوئی ہے میکنک کے بجائے میں ایسا کرتا ہوں مسجد کے امام صاحب کے پاس چلا جاتا ہوں آپ کہیں کہ امام صاحب دعا تو کر دیں گے گاڑی میکنک نہیں بنانی ہے تو جس چیز کی ضرورت ہے آپ اس چیز کے ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہیں مگر کمال یہ ہے بلکہ وبال یہ ہے کہ اسلام سیکھنے کے لیے لوگ ہر کسی کے پاس چلے جاتے ہیں جس کو نہ دین کا پتا ہے نہ علم دین حاصل ہے نہ وہ کسی جگہ پر علم اس نے پڑھا ہے ہر شخص افراد اسلام بیان کر رہا ہے اور لوگ اس کی سن بھی لیتے ہیں اور پھر کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں یہی تو شیطان کی چال ہے نا آلہ حضرت نے کمال شیر لکھا کمال محاورہ استعمال کیا فرماتے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چھوڑا لیں یہاں وہ چور بلا کے آنکھ سے کاجل کوئی کیسے چھوڑا سکتا ہے آنکھ کے اندر ہی کاجل ہوتا ہے نا مگر امام اہل سنت نے اس محاورے کے ذریعے سمجھایا کہ ایسے چور ہیں اسلامی لبادے میں آئیں گے اپنے آپ کو اسلامی کی سکولر کہیں گے اور تمہیں ایسی بات بتا کر سلے جائیں گے کہ تمہیں اللہ سے ہی دور کر دیں گے آنکھ سے کاجل صاف چھوڑا لیں یہاں وہ چور بلا کے ہیں تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تونے نیند نکالی ہے خدارہ جاکتے رہیے اپنے ایمان کی اپنے عامال کی اپنے عقیدے کی حفاظت اپنے کرنی ہے کیونکہ مقابلہ بڑے سخت اینیمی سے اور جو میں ارز کر رہا تھا کہ اس کا گول کیا ہے پہلے ایمان کچھین لے اب دیکھتا ہے بندہ بڑا نیک ہے نمازی ہے شراب تو نہیں پیے گا بدکاری تو نہیں کرے گا دکیتی بھی نہیں کرے گا اب کیا کروں چھوڑتا پھر بھی نہیں مذہبی علیہ والوں سنو جو نمازیں پڑھتے وہ بھی سنیں اب شیطان کیا کرتا ہے کہ کسی طرح ان کی نیکیوں میں خرابی پیدا کر دوں ان کے اچھے عامال ان کو برباد کر دوں اور وہ کیا ہے شرکِ ازغر حدیث میں شرکِ ازغر کہا گیا ریاکاری کو دکھلاوے کو جو لوگ عبادت کر کے دوسروں کو بتانا چاہتے ہیں دوسروں سے واوا چاہتے ہیں عبادت بھی کی اور ضائع ہو گئی حدیث کا مضمون ہے کہ قیامت کے دن جن لوگوں نے دوسروں کو دکھانے کے لئے عبادتیں کی ہوں گی قیامت کے دن انہیں کہا جائے گا جاؤ اپنا عجر ان سے لے لو کہ جن کے لئے کام کیا تھا اس دن کدھر جائیں گے ہم نمازیں مو پہ مار دی گئیں یہ ریاضتیں مو پہ مار دی گئیں صدقے خیرات مو پہ مار دی گئیں کہ تم نے تو لوگوں کے لئے کیا تھا یہ شیطان کا کام تھا کہ عبادت بھی کی مگر اس عبادت کو اس نے داغی کر دیا اس عبادت کو اس نے جناب خراب کر دیا مجھے اور آپ کو سمجھ نہ ہوگا اس کی چالوں کو اچھا پھر کیا کرتا ہے نیکیاں کم کروا دیتا ہے کئی لوگ ہیں جو رمضان میں نوافل پڑھ رہے تھے اب نفل نہیں پڑھ رہے ہوں گے سنت غیر موقع دا چھوڑ دی بلکہ کئی لوگوں سے پوچھو عشاقی نماز کتنی رکتیں ہیں چار دو تین ارے سنتیں کہاں گئیں نفل کہاں گئیں ارے بھئی سنتیں ہی ہیں نا غیر موقع دا ہیں نوافل ہیں نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں اچھا گر آج ایک اناؤنس کر دے ہم کہ جو سترہ رکتیں زہر کی پڑھے عشاقی پڑھے گا پوری سترہ رکتیں عشاقی پڑھے گا اسے سترہ آزار روپے ملیں گے تو بندہ بولے سترہ ہی رکتیں زیادہ نہیں ہیں مولانا صاحب تو اور زیادہ مل جائیں گے پھر سولہ پڑھے گا کوئی تو سوچئے یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے ہمارے لئے کہ ہم نیکیاں کمائیں مگر شیطان آہستہ آہستہ ہماری نیکیاں کم کرواتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہمترانوں کے بارے میں آتا ہے ایک بار آپ جو ہے وہ فجر کے لئے آرام کر رہے تھے رات کا وقت تھا آرام کر رہے تھے صبح ہو گئی کسی نے جگایا آپ آپ اٹھ گئے دائیں دیکھا بائیں دیکھا کوئی نظر نہیں آیا آپ نے کہا مجھے کس نے جگایا کہا حضور میں شیطان ہوں کہا شیطان کب سے نماز کے لئے جگانے لگ گیا حضور بات یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے آپ فجر میں لیٹ اٹھے تھے آپ کی جماعت چلی گئی جماعت کے جانے کی بنا پر آپ نے اتنا افسوس کیا آپ اللہ کی بارگاہ میں اتنا روئے کہ میں نے فرشتوں کو گفتگو کرتے ہوئے سنا کہ اللہ نے آپ کے اس افسوس کی برکت سے بتا کر دیا کہا حضور میں نے اس لئے اٹھا دیا ہے کہ آپ اٹھ کر ایک ہی پڑھ لیں پرنا آپ نے پھر رونا ہے آپ نے پھر افسوس کرنا ہے اور ایک کی جگہ ستر کا ثواب کمال لینا ہے تو یہ ہے مردود کہ جو ہمارے ہر نیک کام میں کمی چاہتا ہے یا ہمیں برائیوں میں مقتلع کرنا چاہتا ہے ایک اور وار شیطان کا لمبی امیدیں یار ابھی تو جوانی ہے ابھی تو میں اللہ اللہ کروں گا ابھی بھی ہو سکتا ہے اچھا میں بیان کر رہا ہوں تو وہ تھوڑی خاموش بیٹھا ہوگا وہ بھی تو پلاننگ کر رہا ہوگا کرنے دو مولانا صاحب کو جتنا بیان کرنا ہے بعد میں میں پکڑتا ہوں ان کو بلکہ ابھی بھی ہو سکتا ہے کسی کے دل میں وسوسہ ڈال رہا ہو کوئی گھڑی دیکھ رہا ہو یار زین بھائی نے تو کہا تھا گیارہ ساڑھے گیارہ ختم ہو جائے گا ابھی تو بیانی ختم نہیں ہوا کوئی کھڑا ہونے کی تیاری کر رہا ہوگا اس کا بھی تو کام جاری ہوگا کہ یار یہ تو میرے ہی خلاف بیان ہو رہا ہے میری چالیں بیان ہو رہی ہے تو وہ خاموش دوڑی بیٹھا ہوگا اچھا اب وہ کیا ذہن میں ڈالتا ہے کہ یار باتیں ساری صحیح کی ہیں مولانا صاحب نے بس ابھی شادی ہونی ہے تھوڑا سا لائف کو انجوائی کر لو اس کے بعد پچالیس پچاس سال کے بعد تو کام ہی اللہ اللہ کرنا ہے پھر میں مسجد کا کونہ پکڑ لوں گا داڑی بھی رکھ لوں گا بس پھر سارے حرام کام چھوڑ دوں گا اور مرنے سے پہلے پکی توبہ کر لوں گا بڑا بندہ پلان کر کے چل رہا ہوتا ہے نا لیکن موت سب کی پلاننگ کو برباد کر دیتی ہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں ایک واقعہ کتابوں میں لکھا کہ ایک شخص دو بھائی تھے ایک بھائی فرسٹ فلور پہ رہتا تھا دوسرا بھائی گراؤن فلور پہ رہتا تھا بلکہ یوں سمجھئے کہ ایک بھائی فرسٹ پہ رہتا تھا دوسرا بھائی سیکنڈ پہ رہتا تھا اب بڑا بھائی بڑا نیک پرہیزگار عبادت گزار اور نیچے والا بھائی فل عیاش بدکاری کرنے والا برے کام کرنے والا اب بڑے بھائی کے دل میں خیال آیا کہ کبھی میری شیطان سے تو ملاقات ہو نام تو بڑا سنا ہے تو شیطان اس کے سامنے آگئے کہا میں شیطان ہوں کہا اچھا کہا میں تمہیں ایک بات بتاؤں مجھے یہ بات معلوم ہے میرے علم کے ذریعے کہ تمہاری عمر اسی سال ہے مگر تم نے چالیس سال عبادت میں گزار دیئے جوانی بھی سجدوں میں گزار دی کوئی رنگینی نہیں دیکھی کوئی انجوائمنٹ نہیں کی عبادت کی بٹی میں اپنے آپ کو جھوک دیا تیرا بھائی دیکھ نیچے کیسے بزے کر رہا ہے تیری مرضی ہے باقی میں تجھے بتا دوں تیری عمر اسی سال ہے تھوڑا انجوائی بھی کر لے پھر توبہ کر لینا شیطان وسوسے کا بیج بو کر چلا گیا یہ تو کرتا ہے اس کا کام ہی یہی ہے بس ایک ایسی فونک مار گیا کہ بندہ آپ سوچی جا رہا ہے اب وہ بھائی کہتا بات تو صحیح کر کے یہ اگر اسی سال جینا ہے چالیس سال اللہ اللہ کر لی اب دس پدرہ سال تو انجوائی کر لوں نیچے ہی تو بھائی ہے اس کے مزے چل رہے ہیں اور میں اوپر اللہ اللہ ہی کیے جا رہا ہوں اس نے کہا چلو نیچے بھائی کے پاس چلتے ہیں کچھ لائف کے مزے لیتے ہیں پھر آخری وقت اللہ اللہ ہی کر رہا ہے توبہ کر لوں گا وہ بھائی اس نیت سے اپنے کمرے سے باہر نکلا اللہ کی کرنی دیکھیں اللہ کی خفیہ تدبیر دیکھیں نیچے والا بھائی اچانک اس کے دل میں خیال آیا کہ چالیس سال ہو گئے اللہ کو ناراض کرتے ہوئے چالیس سال ہو گئے گناہ کرتے ہوئے شرابے پیتے ہوئے بدکاری کرتے ہوئے کتنا ناراض کروں گا رب کو ایک میرا بھائی دیکھو اوپر رہتا ہے سجدے کرتا ہے عبادت کرتا ہے اللہ کو راضی کرتا ہے میرا بنے گا کیا مرنے کے بعد یہاں خوف خدا تاری ہوا یہ بھائی سوچتا ہے چلو بس بہت ہو گئے آج توبہ کرتے ہیں بڑے بھائی کے پاس چلتے ہیں کتابوں میں لکھا کہ چھوٹا بھائی اپنے کمرے سے نکلا اوپر جانے کے لیے بڑا بھائی اپنے کمرے سے نکلا نیچے آنے کے لیے نیچے والے کی نیت جو تھی وہ توبہ کرنے کی ہے اوپر والے کی نیت گناہ کرنے کی پکہ ارادہ کتابوں میں لکھا وہ اوپر والے بھائی کا پیر پسلا لڑ کھڑاتا ہوا چھوٹے بھائی پر گرا دونوں بھائی لڑ کھڑاتے ہوئے نیچے گرے دونوں ہی کا انتقال ہو گیا ابھی تک اوپر والے نے گناہ نہیں کیا تھا ابھی تک نیچے والے نے نمازیں نہیں پڑی تھی ابھی تک نیچے والے نے توبہ نہیں کی تھی مگر اعمال تدار و مدار نیتوں پر ہے میرے میچے اسلامی بھائیوں ہوا کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نیچے والے کو سچی توبہ کی نیت کی برکت سے مغفرت یافتہ میں اٹھایا اور اوپر والے کو گناہ کے پکے ارادے سے نافرمانی کی سچی نیت سے گھر سے چلنے کی بنا پر اپنے نافرمان بندوں میں اٹھا لیا یہ ہے شیطان جو زندگی بھر کے اعمال برباد کروا دیتا ہے کبھی سیکٹسفائی مت ہونا کہ میں چالیس سال سے نمازی ہوں میں تیس سال سے عبادت گزار ہوں ارے بڑے بڑے اولیاء اکرام جن کا نام تھا بلم بن باورہ وہ شخص تھا کہ جو زمین پر کھڑے ہو کر لوہے محفوظ دیکھ لیا کرتا وہ اس تجاب الدعوات اسے کہا جاتا تھا ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا وہ دعا قبول ہوتی تھی مگر اس کا واقعہ قرآن میں موجود ہے اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں کیسا برباد ہوا کہ حضرت بوسا کے خلاف جب بد دعا کرنے کی کوشش کی تو ایمان سے بھی ہاتھ دو بیٹھا اور اصحابِ کحف واقعہ طویل ہے مگر اشارتاً بات کر دیتا ہوں کہ اصحابِ کحف جو تھے ان کے ساتھ ایک رخوالی کرنے والا چونکی داری کرنے والا ساتھ رہنے والا کتہ بھی تھا مگر وہ کتہ بلعم بن باورہ کی شکل میں جنت میں جائے گا اور بلم بن باورہ اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا یہ ہے اللہ کی خفیہ تدبیر اور یہ ہے شیطان کے وار جو بندے سے ایک ایسی غلطی کرواتا ہے کہ اس کا ایمان برباد ہو جاتا ہے اس کے عمال برباد ہو جاتے ہیں تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ہمارا مقابلہ کسی چھوٹے اینیمی سے نہیں ہے مگر گھبرانا بھی نہیں ہے شیطان کتنی طاقتور کیوں نہ ہو میرا رب سب سے زیادہ طاقتور ہے ان اللہ علا کل شیئ ان قدیر بس پہلے آپ کا رب سے راتہ بضبوط ہو جائے اللہ سے مدد مانگا کرو کہ یا اللہ شیطان کے مقابلے میں تو پاور دے دے تو مدد فرما مجھے اس سے اس کے واروں سے بچا لے پھر دیکھو وہ رب کیسی مدد فرماتا ہے پرابلم یہ ہے کہ جس سے لڑائی ہے تم نے اسی سے دوستی لگا لی ہے اگر رب سے دوستی کر لو اللہ غیب سے مدد فرمائے گا شیطان کے مقابلے میں جیت تمہاری ہو جائے گی مگر پرابلم یہ ہے کہ ہم رب کی نہیں ہم رحمان عز و جل کی نہیں ہم شیطان کی مانتے ہیں تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں آج اس بیان سے مختصرا یہ ہائلائٹ کرنا مقصود ہے کہ شیطان کے واروں کو سمجھئے بلکہ سب سے پہلے تو اسے اپنا مضبوط دشمن سمجھ لیجئے اور اس کے مقابلے کی تیاری کیجئے اور اس سے مقابلہ کیسے ہوگا اللہ ہوگا نہیں یہ بھی شیطان نے خودی کئی انبیاء سے ملاقات کر کے کئی بارگاہ میں شیطان آیا خدا تعالی نے بلکہ ایک باقیہ نوزت المجالس میں ہے کہ اللہ تعالی نے جب نماز کا حکم دیا تو شیطان نے چیخ ماری دردناک چیخ ماری اس کی چیخ کی آواز سن کر اس کا سارا لشکر اس کے پاس جمع ہو گیا کہ کیا ہو گیا تو شیطان نے پریشان حال ہو کر نماز کے فرض ہونے کے بارے میں بتایا کہ نماز فرض کر دی گئی ہے شیطان نے کہا جہاں تک تم سے ہو سکے لوگوں کو نماز کے اوقات میں کسی اور دھندے میں مشکول رکھو جس سے انہیں نماز پڑھنے کی فرصت بھی نہ ملے شیعہ پین بولے اگر ایسا نہ کر سکے ہم پھر بھی پڑھ لے نماز تو تو کہا پھر یوں کرو کہ جب کوئی شخص نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے نہ تو تم چار شیطان اس کو گھیر کر کھڑے ہو جانا دائیں طرف کھڑا ہونے والا یوں کہے کہ ذرا بائیں طرف دیکھ بائیں طرف والا کہے ذرا دائیں طرف دیکھ دلائے اور جلدی جلدی نماز ختم کرنے کا وسوسہ ڈالے اور خوب یاد رکھو اگر ان تمام کوششوں کے باوجود یہ بندہ نماز پڑھنے میں اگر مشکول رہا تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا it is نماز یہ ہے ویپن یہ ہے شیطان کا مقابلہ کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرو یہ شیطان پر بڑے بھاری ہیں مگر ایسا لگتا ہے پہلے دن ہی میں اس نے چت کر کے رکھ دیا ہے چاند رات ہی کو مسجد خالی ہو گئے اے میرے بیچھے اسلامی بھاگ نماز پلر ہے اسلام کا نماز دین کا ستون ہے کسی گھر کا پلر نکال دیں کہ اب گھر کھڑا رہے گا میرے اور آپ کے ایمان کا پلر نماز ہے مگر نماز ہی ہم چھوڑ دیتے ہیں نماز کو دین کا ستون کہا گیا نماز مومن کی معراج ہے نماز نبی پاک علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھڑڑک ہے نمازی کو قیامت کے دن نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی and one of the biggest انعام اس سے بڑا انعام میں نہیں سمجھتا دنیا میں کوئی اور ہو سکتا ہے نہ آخرت میں کوئی ہو سکتا ہے اور وہ کیا انعام ملے گا نمازی کو کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کرایا جائے گا نمازی مبارک ہو تمہیں مگر جو نماز قضا کرتا ہے جان بوجھ کر نماز قضا کرتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جائے گا جس دروازے سے اسے انٹر ہونا ہے اس کی قبر حدیث کے الفاظیں میرے آقا نے اپنی انگلیوں کو اس طرح جوڑ کر بتایا کہ بے نمازی کو قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی آج کوئی مضبوط آدمی عید کے دن گلے ملے اور ہمیں دبائے تو چیخ نکل جاتی ہے مگر جب قبر دبا کر پسلیاں توڑ دیں گی تو کس کو پکاریں گے اللہ تبارک و تعالی بے نمازی کے ساتھ سختی کے ساتھ حساب لے گا تو خدارہ شیطان کے واروں میں نہ آئیے آج کے اس اشتماع میں ایک ڈیسیشن لے کر جانا ہے رمضان ہم سے گیا ہے ایمان نہیں گیا رمضان ہم سے گیا ہے عشق رسول نہیں گیا رمضان ہم سے گیا ہے اللہ سے ہمارا تعلق ہم سے نہیں گیا ہم صرف رمضان کے مسلمان نہیں بس آج ایک پکی سچی نیت کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز کذا نہیں ہوگی آج کے بعد انشاءاللہ گناہوں کے قریب بھی نہیں جائے گے اور جو 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 گناہ کر رہا ہے سارے گناہ گنمانے کی بھی ضرورت نہیں اگر کوئی حرام روزی کمارا ہے کوئی حرام چیزوں کو دیکھ رہا ہے کوئی حرام چیزوں کو سن رہا ہے کوئی حرام بول رہا ہے توبہ کر لے کیونکہ ہم شیطان کی باتوں میں کیسے آ جائیں اور رحمان عز وزل سے کیوں دور ہو جائیں اس کے وار ہی یہی ہیں کہ ہمیں گناہوں میں مبتلا کر کے جہنم کی طرف لے جائے انشاءاللہ جنت ہمارے آقا کی ہے اللہ کی رحمت سے جنت کی جو ملکیت ہے جنت کا مالک جو ہے نبی پاک علیہ السلام کو رب نے بنایا ہے تو اللہ کی رحمت سے نبی پاک کے امتی ہیں ہم ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم انشاءاللہ جنت میں جائیں گے لیکن نبی پاک کی سنتوں پر عمل کر کے اور نمازیں پڑھ کے اور گناہوں سے بچ کر جائیں گے اب آخری بات باتیں تو سمجھ آ رہی ہیں اور نیت بھی آپ نے کر لی ہے مگر اس پر پنکچوالٹی کیسے حاصل ہوگی اس کو کنفرم ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ جو آج میں نے نیت کی ہے وہ کل سے ہونا بھی شروع ہو جائے گا نیت ہے تو بہت ساری کی پہلے بھی کی ہیں تو اس کے لیے کچھ سٹیک فورڈ کرنا ہوگا مثال دیتا ہوں ہمیں مسجد میں ایک بچہ ملے آپ روز نماز پڑھنے جائیں اور ایک بچہ ملے اور کہے کہ جناب دعا کر دیں عضرت میں میٹرک میں پاس ہو جاؤں دوسری دن نماز پڑھنے جائیں پھر ملے کہ عضرت دعا کر دیں میٹرک میں پاس ہو جاؤں تیسرے دن امام صاحب کو بھی کہیں امام صاحب ذرا نماز کے بعد دعا کر دیں کہ میں میٹرک میں پاس ہو جاؤں چوتھے دن کو اس بچے سے پوچھ لیں بیٹا یہ بتاؤ کونسے سکول میں پڑھتے ہو تو بچہ جواب دے میں تو سکول میں پڑھتا ہی نہیں ہوں اب آپ کیا کہیں گے کمال آدمی ہو روز ہم سے کہتے ہو میٹرک پاس ہونے کی دعا کر دیں سکول میں ہی داخلہ نہیں لیا پھر کیسے پاس کرو گے میٹرک ہم میں سے بہت سو کا حال پتہ کیا ہے ہم ساری کہتے ہیں دعا کریں نیک بن جاؤں دعا کریں میں اچھا انسان بن جاؤں بہت اچھی بات ہے اچھا انسان بننے کے لئے آپ نے کیا کیا ہے آپ نے کون سے سکول میں داخلہ لیا ہے اب بات سمجھ رہے ہیں میں کچھ نہ کروں میرا کوئی پلان نہیں نماز پڑھنے کا میرا کوئی پلان نہیں فلمیں چھوڑنے کا میرا کوئی پلان نہیں حرام روزی چھوڑنے کا میرا کوئی پلان نہیں سنت پر عمل کرنے کا ہاں تمنا رکھتا ہوں نیک ہو جاؤں اب اس میں کوئی لوجک بنتی ہے ہمیں پہلے کوئی سٹیپ اٹھانا چاہیے پہلے ہم نماز شروع کریں پھر اللہ سے دعا کریں یا اللہ کرم فرما نماز کا پابند بنا دے ہم ایک گناہ چھوڑیں جو واقعی میرے لئے ڈیفکلٹ تھا کہ نرات کو میوزک سنے بغیر نیند نہیں آتی تھی مگر آج رات میوزک نہ سن کر اللہ سے دعا کروں اللہ آج رات میں نے کیا ہے باقی راتوں پر تو استقامت دے دے یا اللہ میں فلمیں دیکھے بغیر نہیں سو سکتا تھا آج میں نے ٹی وی نہیں آن کیا ہے مالک تو مجھے مدینہ کی یادوں میں کھونے والی نیند عطا فرما دے ہم دعا تو کریں نا بگر ایک سٹیپ فارورڈ بھی تو کریں اللہ کی رحمت کی طرف ایک قدم بڑھاؤ پھر دیکھو میرے مولا کی رحمت کیسے دوڑتی ہوئی تمہاری طرف آتی ہے اپنی رحمت کے سائبان میں کیسے تمہیں چھپاتی ہے یہ پہلے بجی اور آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ مجھے جنت کی طرف قدم بڑھانا ہے کہ نہیں رحمت الہی کی طرف آگے بڑھنا ہے کہ نہیں کہ فقط سوچتا ہی رہوں گا کہ نیک بن جاؤں گناہ چھٹ جائیں سوچنے سے نہیں کچھ کرنے سے ہوگا کیجئے پھر دعا کیجئے دیکھیں کیسے برکتیں ملتی ہیں اور میرے بیچے اسلامی بھائیوں اس کے لیے سب سے پہلا کام ہمیں انوائرمنٹ تبدیل کرنا ہوگا اس وقت بہت سارے بھائی میرے بیٹھے ہیں میں اتنے سارے اسلامی بھائیوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کسی کے ذہن میں اس وقت کسی فلم دیکھنے کا خیال آرہا ہے نہیں آرہا ہو کسی کا اس وقت ماذ اللہ کوئی حرام کام کرنے کا جی چاہ رہا ہے نہیں چاہ رہا ہو کیوں یہ انوائرمنٹ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے پر مجبور کر رہا ہے آخرت کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر رہا ہے کچھ نیک عمل کے بارے میں ریالائز کرنے پر مجبور کر رہا ہے ہم ایک اچھے ماحول میں بیٹھیں اور یہ ماحول ہم سب پر اثر انداز ہو رہا ہے یہاں سے اٹھیں تھوڑی دیر بعد ایسی جگہ جائیں جہاں دانس ہو رہا ہو میوزک چل رہا ہو کوئی کلب کی باتیں ہو رہی ہو کوئی برے برے لطیفے سنائے جا رہے ہو تھوڑی دیر میں انسان گناہوں کی طرف مو ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انوائرمنٹ جو ہے صحبت جو ہے ماحول جو ہے وہ انسان پر اثر انداز ہوتا ہے اگر واقعی میں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ مجھے نیک بننا ہے میں نے شیطان کی باتوں میں نہیں آنا تو آئی ہیف ٹو چینج مائی انوائرمنٹ مجھے اپنے ماحول کو تبدیل کرنا ہوگا تو اس کے لیے ہمیں اچھے دوست تلاش کرنے ہوگی اچھا ماحول ڈھونڈنا ہوگا میں شرامیوں کے ساتھ رہ کر نمازی نہیں بن سکوں گا میں نمازیوں کے ساتھ رہ کر نمازی بن سکوں گا میں سنتوں کے پابند لوگوں کے ساتھ رہ کر سنتوں کا پابند بن سکوں گا میں آشک رسول کے ساتھ بہر رہ کر عشق رسول میں آنسو بہا سکوں گا میں مدینے کی یاد میں ترپنے والے کے ساتھ رہوں گا تو مجھے بھی مدینے کی یاد آئے گی یہ دنیا کا بڑا الوجیکل ہی آنسر ہے تو اگر آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے ٹریک آپ نے سیٹ کرنا ہے کہ جانا کدھر ہے جنت کی طرف جانا ہے مدینے کی طرف جانا ہے اللہ کے فضل و رحمت کی طرف جانا ہے تو اس شہرہ پر قدم رکھنا ہوگا جہنم پر لے جانے والے بہت سارے راستے کھلے ہیں خدارہ میرے بیچے اسلامی بھائیوں ڈیسائیڈ کیجئے اور آپ کے سامنے دعوت اسلامی کا مدلی ماحول ہے جہاں ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں نوجوانوں کی تقدیریں بدلی ہوئی ہیں جو ساری زندگی جناب عیاشی کرنے والے برائیاں کرنے والے تھے آج اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے والے بن گئے جو دنیا کے نظاروں کے لیے بیچین رہتے تھے آج ان کی آنکھیں عشق مدینہ میں روتی ہیں وہ لوگ جو عجیب و غریب ناول پڑھ کے رات کو سویا کرتے تھے آج روزانہ رات سورہ ملک کی تلاوت کر کے آرام کرتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت سے اپنی زبانوں کو تر کرتے ہیں تو آپ بھی میں نہیں کہتا سب کچھ چھوڑ کر آپ فقط دعوت اسلامی کے مدلی ماحول میں بیٹھ جائیں اٹلیس دو بار دیکھیں موبائل کی بیٹری بھی جب ڈاؤن ہوتی ہے تو کسی نہ کسی چارجر کے ساتھ تو پلگ ان کرتے ہیں نا کہ چلو یار چارج ہو جائے گی تو پھر چلتی رہے گی رمضان میں تھرٹی ڈیس چارج کیا ہے اب ایسا لگ رہا ہے کہ بیٹری ڈاؤن ہو رہی ہے تو ویکلی دو چارجنگ پروگرام آپ کو دے دیتا ہوں صرف چار گھنٹے دے دیں مجھے صرف چار گھنٹے اپنی آخرت کے لیے ایسی کچھ بنیں گے یا مور دن ایک سو چوراسی بنیں گے اگر ایک سو اسی پچاسی گھنٹے بھی اگر بنتے ہیں فور ویک ای نیڈ اونلی فور آورز فرم یو ایک سو اسی گھنٹے آپ کے چار ہمارے اور چار بھی ہمارے نہیں آپ ہی کے ہیں آخرت کے لیے دو گھنٹے جمعرات کی رات دے دیں اور دو گھنٹے ہفتے کی رات دے دیں ان دو گھنٹوں میں کیا ہوگا جمعرات کی رات دعوت اسلامی کے بارہ مقامات پر قرانچی میں سننے تو بھر اجتماعات ہوتے ہیں لیکن ابھی بھی آدھا پونہ گھنٹا گھنٹا ہو گیا ہوگا بیان سنتے سنتے کچھ تو ریالائز ہو رہا ہے نا دل کے دروازے پر کوئی تو دستک ہو رہی ہے اگر ہر جمعرات یہ دستک ہوتی رہی تو ہمارے دل کا رحمت والا دروازہ کھل جائے گا ہمارے دل میں بھی اللہ کا نور داخل ہو جائے گا بس دستک ہونے کی دیر ہے کنٹینیو آئیں ہر جمعرات کو دو گھنٹے دیجئے ماشاءاللہ جو کلیفٹن ڈیپینس پر رہنے والے ہیں فیضان جیلان مسجد بلوک ایٹ کلیفٹن میں چودری خلی کو زماروڈ پر ہے یا فیضان مدینہ آ جائیں عالمی مدری مرکز جو اولڈ سبزی بندی پر ہے جمعرات مغرب سے اشاہ اور دو ہفتے دے دیں ہمیں ہفتے کی رات سیٹرڈے نائٹ اشاہ کے بعد دو گھنٹے اچھا نہیں آ سکتے مجبوری ہے ٹریول ہے مدری چینل پر یہ دونوں پروگرامز لائیو آتے ہیں آپ لائیو چار گھنٹے دے دیں اپنی فیملی کے ساتھ دے دیں آپ یقین کریں آپ فیل کریں گے کہ شیطان کے مقابلے میں مدد مل رہی ہے شیطان کے مقابلے میں سپرچول ہیلپ ہو رہی ہے اور انشاءاللہ اگر ہم واقعی نیک بننا چاہتے ہیں تو یہ فور آورز او ویک ہمیں بہت سپورٹ کریں گے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے رب کریم ہمیں پورا سال نمازیں پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے پورا سال تلاوت قرآن کرنے کی توفیق اطاف فرمائے پورا سال درود پاک پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور پورا سال شیطان کو ہرانے کی توفیق اطاف فرمائے یہ کیسا مسلمان ہے جو شیطان سے ہار جائے نہ زندگی میں ہاروں گا نہ مرتے وقت ہاروں گا بلکہ ایمان سلامت لے کر ہم انشاءاللہ دنیا سے جائیں گے اور اللہ کی رحمت سے نبی پاک کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے اس شیر پر اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں کہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے حامین بجاہ نبی رمین صلی اللہ علیہ وسلم دورانے بیان حضرت قبلہ علامہ مولانا حضرت بشیر فاروقی صاحب دابند برکات و مرالیہ تشریف لائے ان کی برکتیں اللہ ہمیں عطا فرمائے اللہ ان کے علم و عمل میں تقویے میں اور برکتیں عطا فرمائے پولی لگیاں میں جو یہ کوشش کر رہے ہیں اللہ ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے حضرت کی رکت انگیز دعا ہوگی اور ہم سب اس دعا میں شامل ہوں گے اور پھر انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلو علی الحبیب شاید کوئی مدنی منع بیان شاید کوئی مدنی منع بیانی